اب واہ دم توڑکیں وزیرستان دہشتگردی کے لپیر سے نکل کر اہم نور سیاحت کے جانب کامسن ہے جنوبی وزیرستان میں موجود انگوہ انگور اڈا کسٹم ٹرمینیل پر پاکستان اور افرانستان کے درمیان تجارت تیزی سے بڑھنے لگی اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے اشتیار گندل کی خصوصی ریپورٹ دیکھئے فقط جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے مقام پر موجود ہوں اور یہ میرے پاس منظر میں آپ کو جو ٹرک نظر آ رہے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں افرانستان اور پاکستان کے درمیان جو تجارت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور یہاں پر ہم نے جنوبی وزیرستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک وقت ایسا تھا جب جنوبی وزیرستان کے یہ جو علاقے تھے مختلف علاقے یہ دہشتگردوں کا گھر سمجھے جاتے تھے لیکن اس کے بعد پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے بہت سارے آپریشنز کیے اور ان آپریشنز کے نتیجے میں بڑی تعداد کے اندر جو دہشتگرد ناصر تھے ان کو علاق کیا گیا اور کچھ یہاں سے باہ کر افرانستان چلے گیا لیکن ابھی یہاں پر امن بحال ہو چکے کچھ عرصہ قبل وزیرستان دہشتگردوں کا مرکز تھا اس وقت شدت پسند ناصر نہ صرف سرکاری املاق پر حملے کر رہے تھے بلکہ مختلف شخصیات کو بھی مسلسل نشانہ بنا رہے تھے پورے علاقے میں اتنا خوف پھیل گیا تھا کہ دیواروں اور درختوں کے سائیوں سے بھی ڈر لگتا تھا مگر پھر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ان دہشتگردوں کے خلاف مختلف آپریشنز کیے اور ان آپریشنز کے نتیجے میں بہت سے شدت پسند اور غیر ملکی مارے گئے اور بہت سے ان علاقوں کو چھوڑ کر افرانستان بھاگ گئے لیکن اب وزیرستان بدل چکا ہے اب ہمیں جنوبی وزیرستان میں سکول کالجز ہسپتال اور بہترین سڑکے نظر آ رہی ہیں اس تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر جنوبی وزیرستان امجد میراج نے کہا کہ تو میں یہ ارز کروں کہ یہاں پہ تین چار قسم کے ہمارے پروجیکٹس یا فیزز چل رہے ہیں ایکسیلریٹڈ ایمپلیمنٹیشن پروگرام چل رہا ہے اینویل ڈیولپنٹ پروگرام چل رہا ہے ریہیب فک کے فیزز چل رہے ہیں اور پچھلے تین سالوں کا میں آپ کو فگر دوں تو پچیس سے اٹھائیس عرب روپے لگ چکے ہیں ان ایریاز میں کہ یہاں پہ سکول جو تباہ ہو گئے تھے جو نئے بنانے تھے اسی طرح ہسپیٹال تھے اسی طرح روٹ تھے اسی طرح لوگوں کو ایکسیس ٹو فیسیلیٹیز دینا تھا اپنا ایمپلیمنٹ اپرچونیٹیز تھی لوگوں کی اپلیفمنٹ تھی اگری کلچر ڈیولپمنٹ تھی اپنا کلین اپنا ڈرنکنگ واتر تھا تو یہ سارے فیزز پہ اور ایون انکلوڈنگ اپنا ٹواریزم پہ کام اس وقت ہو رہا ہے افغان حکومت ماضی میں انگور اڈا اور اس کے ساتھ واقعہ پاکستانی علاقے پر دعویداری ظاہر کرتی نظر آتی تھی جس کی وجہ سے اکثر اوقات اس چیک پوسٹ پر کشیدگی بھی رہی کئی مرتبہ دونوں جانب سے افواج نے ایک دوسرے پر گولہ باری بھی کی جس میں علاقتیں بھی ہو چکی ہیں لیکن اب انگور اڈا کسٹم ٹرمینل پر نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی تجارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بلکہ بہترین اقدامات کی بدولت اب انگور اڈا ٹرمینل پر سمگلنگ بھی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے انگور اڈا پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی تجارتی سرگرمیوں پر بات کرتے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر کسٹم جنوبی وزرستان امیر زہد نے کہا کہ ریونیو پروٹینشل یہ ہے کہ ہم نے ایک سال میں اس کو تقریباً پوائنٹ ایٹ بلین روپیز کے دور ٹیکسز انہانس کی ہیں پہلے ہاں پہ تھے تقریباً پوائنٹ سیون بلین ٹونٹی ٹونٹی ون فائننشل یہر میں اب ہم نے اس کو ون پوائنٹ سیون تک لے گئے ہیں اور ایک سپورٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں مین چیز جو ہمیں کنسرن ہے وہ یہ کہ انیل سی آج انفرسٹرکچر دیویلپ ہو جتنا یہاں پہ وہ دیویلپ ہوگا اور لائیولی ہوت بھی لوگوں کی بڑھے گی ابھی لائیولی ہوت کے چیزیں یہ کہ وہ لیبر کے طور پر کام ہوتا ہے تو وہ ان کو ہم ڈپلائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ساتھ نیشنل اکانومی کو بھی دیکھنے اور پھر دیکھنے بائیلیٹرل ٹریٹ کو بھی تو ہم آشاءاللہ ہماری پوری جوب یہ ہے کہ ہم اپنی نیشنل اکانومی کو سیکیور کرتے ہوئے بائیلیٹرل ٹریٹ کو ملٹیپل چیکس ہیں پہلے یہاں پہ گاڑییں ادھر بھی جڑ لگتا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ اور اپنے آرمی کے ساتھ اور ایف سی کے ساتھ ہم آٹھ دس اجنسیز ہیں یہاں پہ ان کی پریزنس میں گاڑییں کھلتی ہیں چیک ہوتی ہیں تو ایگزامینیشن سو بڑی تھوڑا اور یہ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سکینرز بھی آنے چاہیے تاکہ مزید اس کو ایکٹیویٹ کیا جا سکے انگور ایڈا کسٹم ٹرمینل پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات اور تجارتی باحلی سے جنوبی وزرستان کے مقامی لوگوں کو بھی برپور فوائد حاصل ہو رہے ہیں انگور ایڈا پر روزانہ تقریباً دو سو سے دو سو پچاس گاڑیوں کی عامد و رفت تجارتی لیاز سے پاکستان اور آفانستان کو فوائد پنچا رہی ہے پچی سال سے انگور ایڈا کے مستقل رہشی سید الحسن نے انگور ایڈا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر تجارت ہو رہی ہے پاکستان اور آفانستان کے درمیان تو یہ جو تجارت ہے اس تجارت سے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو کس سادک پیدا پہنچ رہے ہیں سر دیکھ کے پہلے جو کیسٹم نہیں آئی تھی اسی وقت پہ ہمارے ایڈا ساڑے دو ساڑے سے لے کر ساڑے دو сا دو سا تک جو روزانہ گاڑی آتے جاتے ہیں دو سا سو سے دائی سو گاڑیاں روزانہ پاکستان اور آفانستان کے درمیان تجارت کے لیے یوز ہوتے ہیں سمال ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے یہاں پہ لوکل لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں کروبار کرتے ہیں اس کا مزدوری بھی بڑھ گیا ہے مطلب اس کے چکہ کرنے پہ اور ساتھ ہی یہاں پہ کوئی ہوتل پہ رکھنے کی یا کوئی ٹیر بنانے کی جن کے جب پرش ہوں گے تو خمہ لوگوں کے کروبار میں اضافہ ہو گیا یقینا جنوبی وزیرستان کے علاقے میں ہونے والے ان بہترین اقدامات کی بدولت جنوبی وزیرستان کے مقامی لوگوں کی معاشی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ایک پرامن پاکستان اور خوشحال جنوبی وزیرستان کی زمانتیں ہیں کیمرامین نومان عاشق کے ساتھ اشتیاق گندل روز نیوز انگو رڈا کسٹم ٹرمینل